موسیقی نمبر میں کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ہے جس میں نیگٹیو نمبر کا سکوئر اوٹ اگزست کرتا ہو یعنی سکوئر اوٹ پاسیبل ہو تو ہم نے ایسے نمبر کو آئیوٹا کا نام دیا اور ہم نے بولا یہ ایک کمپلیکس نمبر ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ اگر آپ اس کا سکوئر بھی لیتے ہیں یعنی اگر میں اس کا سکوئر بھی لوں تو تب ہی میرے پاس جو سکوئر ہوگا وہ نیگٹیو ہی آئے گا ہمارے پاس ریل نمبر میں کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ہے جس کا سکوئر نگٹیو ہے یعنی اگر آپ مائنس فائیو کا بھی سکوئر لیں گے تو آپ کے پاس پلس ٹونٹی فائیو آئے گا اور مائنس نہیں آئے گا لیکن یہ ایک عجیب سا فنومنہ تھا ایک ڈیفرنڈ جس کو مختلف اس کی حصوصیات تھی تو ہم نے اس کو کمپلیکس نمبر یعنی آئیوٹا کے ساتھ اس کو جو ہے وہ نام دے کے اس کو کمپلیکس نمبر کا نام دیا ہمارے پاس ایک کمپلیکس نمبر کیا ہر ریل نمبر کمپلیکس نمبر ہوتا ہے اب اگر آپ دیکھیں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر ہمارے پاس جو اگر پیور امیجنری نمبر ہوتے ہیں اگر میں لکھتا ہوں کہ جسٹ آئیوٹا جیسے یہاں پہ ہمارے پاس سلوشن سیٹ میں جو ہمارے پاس روٹ آیا ہے وہ ایکس کی وہ ویلیو جس کے لئے وہ آنسر زیرو آتا ہے اگر ہم اس کو آئیوٹا کہتے ہیں اس کے پیچھے میں اگر زیرو لکھ دوں زیرو پلس آئیوٹا تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس کے اندر ریل کا کریکٹر ایڈ کر دیا ہے لیکن زیرو ایک ریل نمبر ہے زیرو ایک ریل نمبر ہے اس میں یہ ریل پارٹ ہو گیا اور یہ امیجنری پارٹ ہو گیا اسی طرح آپ دیکھیں یہ تو ہمارے پاس ایک پیور امیجنری کی فارم میں آگیا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم اسی کونسپٹ کو ریورس میں لے کے چلیں اگر ہم اس کو ریورس میں لے کے چلیں تو ہمارے پاس 2, 4, 6, 8 یہ تمام کیا ہیں یہ سارے ریل نمبر ہیں اگر میں اس میں پلس یعنی اگر یہاں پہ دیکھیں تو اس میں میں اگر پلس زیرو آئیوٹا کرتا ہوں جیسے 2 ہے اس میں میں کرتا ہوں 2 پلس زیرو آئیوٹا تو یہ 2 ریل پارٹ ہے اور زیرو آئیوٹا ایک امیجنری پارٹ ہے لیکن یہ نمبر اگر سالف کریں گے تو آپ کے پاس 2 ہی آئے گا ایسی طرح آپ کے پاس 100 ایک نمبر ہے 100 کے ساتھ آپ زیرو آئیوٹا لکھتے ہیں گے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے تمام ریل نمبر جو ہیں ان کو ہم کمپلیکس نمبر کی فارم میں لکھ سکتے ہیں یعنی ریل پارٹ میں اور امیجنری پارٹ میں تو ایسے نمبر کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک true statement ہے کہ تمام کے تمام جو ریل نمبر ہیں وہ کمپلیکس نمبر بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح next statement ہے if in a پلس آئیوٹا b if a is equal to zero then a پلس آئیوٹا b can reduce to purely imaginary number b آئیوٹا یعنی اگر آپ دیکھیں کمپلیکس نمبر کی جو جنرل فارم ہے وہ ہے جی میں ایک کمپلیکس نمبر لکھتا ہوں z is equal to 4 پلس 3 آئیوٹا ٹھیک ہے اب اگر آپ میں اس کو compare کرتا ہوں جو اس کی جنرل فارم ہے یعنی جو اس کی جہاں سے یہ نمبر originate جو ہم standard فارم اس کے لکھتے ہیں وہ کیا ہے a پلس آئیوٹا b جبکہ a جو ہے یہاں پہ real part اور b imaginary part ہے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ statement یہ ہے کہ اگر اس طرح کی statement میں a zero ہو جائے یعنی یہ والی term zero ہو جائے جو کہ real term ہے وہ zero ہو جائے تو پھر جو نمبر ہے وہ purely imaginary number میں reduce کیا جا سکتا ہے یہ بات آپ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ a کو میں zero رکھتا ہوں یعنی اگر 4 کی جگہ میں zero لکھ دوں تو zero پلس 3 آئیوٹا اگر آپ دیکھا جائے تو zero real number اگر آپ 3 بھی آئیوٹا میں add کریں گے تو پھر بھی یہ 3 آئیوٹا ہی رہے گا اب جس میں صرف imaginary part ہو ہم اس کو بولتے ہیں جی purely imaginary اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر a پلس آئیوٹا b میں a zero ڈکھ دیا جائے تو وہ number purely imaginary number میں reduce ہو سکتا ہے یہ بھی ایک ہمارے پاس true statement ہے اسی طرح سے next statement پہ چلتے ہیں if a is equal to b is equal to zero then z is equal to a plus آئیوٹا zero is called complex number zero یعنی اگر کوئی number اس form میں لکھا جائے یعنی یہاں پہ تو ہم نے صرف a کو zero کیا تھا اگر آپ b کو بھی zero کر دیں یعنی اس کا imaginary part اس کو بھی zero کر دیں تو پھر zero plus zero آئیوٹا یعنی جس ہمارے پاس real numbers میں zero ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں یہ ایک real number ہے لیکن چونکہ ہم نے بولا تمام real numbers تمام real numbers کو complex number کی form میں لکھ سکتے ہیں تو پلس zero آئیوٹا کر دیں اس کو اب اگر آپ اس میں یہ والا zero آئیوٹا consider کر رہے ہیں ہمارے پاس in terms of complex number یہ جو zero ہوگا یہ ہمارے پاس کہلائے گا complex number zero اس کا مطلب ہوا یہ بھی ایک ہمارے پاس true statement ہے next statement پہ چلتے ہیں every complex number is also a real number ہر complex number جو ہے real number ہوتا ہے جب کیسا نہیں ہے اگر آپ دیکھیں 4 plus 3 آئیوٹا جب آپ کے پاس آئیوٹا والی term جو ہے وہ zero نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو وہ real number نہیں ہوگا اب چونکہ آئیوٹا والی term یہاں پہ 3 ہے آئیوٹا میں جو number یعنی جو imaginary part ہے وہ اس کا 3 ہے جب تک imaginary part zero نہیں ہوتا وہ number real نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے ہر complex number جہاں وہ real number نہیں ہوتا تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ ایک false statement ہے